امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے پاس یہ ایک فون ہے اور اس میں فالٹ یہ ہے کہ کسٹمر نے بتایا کہ یہ بیٹری جلدی ختم کر دیتا ہے یعنی کہ اس کی بیٹری دیر میں چارج ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں یہ فالٹ ہے کہ یہ بیٹری کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ موبائل شارٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے اس کو کہ یہ بیٹری کیوں جلدی ختم کر رہا ہے تو یہ میں نے رکھ دیا ہے فون اور اس کے ساتھ میں ملٹی میٹر تو پہلے میں اس کو ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کر لیتا ہوں آیا کہ موبائل شارٹ تو نہیں ہے یا اس میں کوئی اور پرابلم ہے شارٹ جو ہے اس کو ہم پاور سپلائی سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کی مدد سے بھی تو بورڈ کو میں نے تاکہ صاف نظر آئے اچھا کرنے کے لیے میں نے اس کو رکھ لیا میگنٹ پلیٹ پہ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر تو میٹر آپ دیکھیں اب میں یہاں سے آپ میٹر کی کنٹینیوٹی چیک کر لیں یہ اینالوگ میٹر ہے اور ہر دفعہ اس کو سٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ جس طرح شارٹ کلوز کر کے چلے جاتے ہیں اور اگلے دن شارٹ پر آتے ہیں تو آپ اس کو چیک کر لیا کریں اس میں سیل ہوتے ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس ویلیوم سے آپ اس کو سٹ کر لیا کریں اب ٹھیک ہے تو جی میں فرسٹ میں چیک کرتا ہوں اس طرح یہ پوزیٹیوٹ کا پوائنٹ ہے اور یہ گراؤنڈ یہ یعنی کہ کامن تو میں نے چیک کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں میٹر جو ہے جتنی ریڈنگ ہے آپ اس کو نوڈ کر لیں اور اب میں اس کو یہ میں نے پلس مائنس جو ہے ان کو اولٹ کر دیا ہے یعنی کہ یہ ریڈ جو ہے پہلے یہاں پر میں نے بلے ایک کو چیک کیا تھا اب میں چیک کرتا ہوں اس طرح تو آپ دیکھیں کہ پوائنٹس کو الٹے لگانے سے بھی میٹر کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر کتنا کام کر رہا ہے تو اتنا یہ موبائل شارٹ ہے جس کی وجہ سے بیٹری لو کر دیتا ہے بیٹری کو جلدی ختم کر دیتا ہے اب یہ تو ہو گیا میلٹی میٹر سے چیک اور اب میں یہی فون جو ہے اس کو چیک کرتا ہوں پاور سپلائی کی مدد سے اس کے لیے دو چیزیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پہلے میں یہ جو پاور سپلائی کا کلپ ہے اس کو میں نے کنیکٹ کر دیا ہے دو پوائنٹ جو ہیں بی ایس آئی اور کامل دونوں سے اور جو بیٹری کا سپلائی کا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے یعنی کہ آپ دیکھیں دونوں کلپ میں نے کنیکٹ کر دیے اس طرح میں اس کو آن کروں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دونوں چیزیں ایک ساپ میں نہ دکھا پا ہوں پاور سپلائی بھی اور فون بھی پہلے آپ ایسا کریں پاور سپلائی کو چیک کریں میں نے جس طرح اب یہ کلپ جو اتا رہا ہے میں اس کو دوبارہ کنیکٹ کروں گا اور کچھ اس پہ تبدیلی رونما ہوگی جس کو آپ نے پاور سپلائی پہ نوٹ کرنا ہے تو آپ پاور سپلائی کو دیکھ سکتے ہیں پاور سپلائی جو ہے وہ زیرو پر ہے یہاں پر اور یہ میں نے اس کو چار بولٹ پہ سیٹ کیا ہوا ہے اب میں موبائل کو اس سے کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو میٹر پر آپ کو گیج نظر آ رہی ہے سوئی یہ تھوڑا اوپر چلی گئی ہے زیرو سے تو یہ اتنی اس موبائل میں شارٹنگ ہے جو ابھی آپ نے میٹر پہ بھی چیک کی تھی موبائل کو آن کر کے اور جب سلیپ موڈ پہ چلا جائے تو اس وقت بھی ہم یہی چیز چیک کر سکتے ہیں کہ موبائل بزیز شارٹ تو نہیں ہے تو اب میں موبائل فون کو کر دیتا ہوں پاور اون جیسے ہی میں نے بٹن کو پش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ پوائنٹ لے رہی ہے موبائل کا لوڈ شو کروا رہی ہے اور موبائل کو اون ہونے کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اب جیسے ہی موبائل جو ہے وہ سلیپ موڈ پہ جائے گا تو گیج جو ہے وہ اس کی مزید زیرو پہ آ جائے گی نیچے تو اگر جتنا ڈیفالٹ آپ نے سٹارٹ میں سپلائی کو چیک کیا تھا اس سے اگر ایک پوائنٹ بھی ایک پوائنٹ بھی اگر یہ گیج اوپر رہے گی تو اتنا موبائل شارٹ ہے جب موبائل کی لائٹ بند ہو جائے موبائل سلیپ موڈ پہ چلا جائے تو سپلائی کو بالکل زیرو زیرو ہو جانا چاہیے زیرو پوائنٹ پہ چلے جانا چاہیے سپلائی کو میں نے چار ولڈ پہ اس لیے سیٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیٹری کے ولٹیج تین اشاریہ ساتھ ہوتے ہیں جبکہ سپلائی کو میں نے چار ولڈ پہ کیا ہے اگر اس کو میں تین ولڈ تین اشاریہ سات ولڈ پہ رکھوں گا شاید موبائل اون کرتے وقت جس طرح رنگر کی آواز آتی ہے تو سپلائی جو ہے موبائل کو آف کر دے اور چار سے زیادہ اس لیے نہیں کیا اس کو کہ کچھ فون ایسے ہوتے ہیں کہ جو چار سے اگر زیادہ اس کو ہم ولٹیج بڑھا دیں تو کچھ موبائل اون نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں یہ آپ شاید یہاں پر دیکھ سکیں موبائل کی LCD جو ہے وہ بند ہے موبائل سلیپ موڈ پر جا چکا ہے لیکن سپلائی سے آپ چیک کریں کہ اس کا جو لوڈ ہے یہاں پر آپ چیک کریں کہ وہ زیادہ ہے تو اب میں موبائل کو ہلکا سا ٹچ کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ موبائل سلیپ موڈ پر تھا اور موبائل جو ہے وہ اس کی لائٹ اون ہوئی تو سپلائی پر لوڈ مزید بڑھ گیا ہے لیکن جیسے ہی موبائل سلیپ موڈ پر جائے گا سپلائی جو ہے وہ فل زیرو پر جانے کے بجائے تھوڑی سی اس کی گیج اوپر رہ جائے گی تو اتنا موبائل جو ہے وہ شارٹ ہے یہاں سے آگے ہم چیک کر چکے ہیں کہ ملٹی میٹر سے بھی موبائل تھوڑا شارٹ ہے اور سپلائی سے چیک کرنے کا طریقہ وہ بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اس سے آگے آپ نے موبائل کو کلیئر کرنا ہے آپ دیکھیں اب موبائل سلیپ موڈ پر جا چکا ہے اس کی لائٹ بند ہے لیکن سپلائی لوڈ فٹ بھی زیادہ بتا رہی ہے زیرو پر نہیں گیا اس کو اس طرح موبائل کا کلپ ریموو کر دیتا ہوں تو اتنا اس کو زیرو پر جانا چاہیے تو آئیے اب اس موبائل فون کو ہم ریپیر کر لیتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کس طرح شارٹ موبائل کو کلیئر کیا جاتا ہے موبائل کی ہم پہلے کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں کیپ ایڈ والی سائیڈ جو ہے وہ بلکل کلین آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ایل سی ڈی کے پوائنٹس بھی آپ کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں اور ہم میں اس سائیڈ سے موبائل کو گھر سے دیکھتا ہوں تو ادھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا بلکہ بورڈ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے جبکہ جو چارجنگ آئی سی ہے وہ ہلکا سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسے موبائل کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا یہ کور جو ہے اس کو ریموب کر کے چیک کرنا ہے کیونکہ کور کے نیچے موبائل کا آئی سی اور اس کے باقی جو کمپوننٹس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو اس کو میں ہیٹ کن آن کر کے یہ جو کور ہے اس کو ریموب کر دیتا ہوں اور یہ جو سائیڈ ہے جہاں پر یہ کور کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کور جو ہے میں نے اس کو ریموب کیا اس طرح کور اتارنے کے بعد آپ نے موبائل کا جو بورڈ ہے سرکٹ جو ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں پر کوئی وارٹر ڈیمج تو نہیں ہے کہیں پر کوئی چیز جو ہے وہ شارٹ تو نہیں ہے جلی تو نہیں ہوئی تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے میں اس کو ذرا زوم کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ جو سگنل آئی سی ہے اور اس کے ساتھ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ وارٹر ڈیمج ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو میں ریموب کر دیتا ہوں ہیٹ گن کی مدد سے اس کو میں تھوڑی پیسٹ لگائی اور اب میں اس کو ریموب کر دیتا ہوں اس کو میں ریموب کیا میں اس کو حال کا سوغاش کر دیتا ہوں بورڈ کو اس طرح آپ کلین کر لیں تھوڑا ہیٹ گن سے اس کو ہیٹ کر دیں اور اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں تھنڈا ہونے کے لیے جس طرح بورڈ جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے تو پھر اس کو ہم نے چیک کرنا ہے بورڈ جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو چکا ہے اس کو دوبارہ میں سپلائی سے کنیکٹ کرتا ہوں اور موبائل کو میں نے کیا پاور اون جس وقت اس کی لائٹ بند ہو جائے گی اس ٹائم ہم اس کو سپلائی سے چیک کریں گے اور اس کے بعد ملٹی میٹر سے بھی چیک کریں گے آیا کے شارٹ نکل چکی ہے ابھی بھی برقرار ہے میں یہاں سے اس کو لاغ کر دیتا ہوں تاکہ یہ جلدی سلیت مورڈ میں چلا جائے تو یہاں سے یہ سلیت مورڈ پر جا چکا ہے اور اب میں پھر سے پاور سپلائی جو ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں موبائل اون ہے اور بلکل زیرو پر جا چکا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ